ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بینج جناب پروفیسر راج مہند گاندی صاحب موجود ہیں جو یقیناً کسی تاروخ کے مہتاج نہیں ہے آپ ہمارے باپوں مہاتمہ گاندی کے پوتے ہیں لیکن ان کی پہچان صرف گاندی کی پوتے کی نہیں ہے ان کی ایک انڈیپنڈنٹ ایک اپنی حیثیت ہے ایک اپنی پہچان ہے ان کی ایک آئیڈنٹی ہے وہ دنیا بھر کے یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں دنیا بھر میں نیوکلیر ایشوت پر اور تمام ایشوت پر بات کرتے رہے ہیں انڈیا کی وقالت کرتے رہے ہیں اور نہ صرف ایک ڈپلومیسی اور تمام چیزوں پر دنیا میں نہیں ہندوستان کے اندر بھی کمنٹیز کے بیچ میں عوام کے بیچ میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے ایک دوسرے میں محبت کیسے بڑھائی جائے اس کے لیے وہ لکھتے رہے ہیں گولتے رہے ہیں ان کی درجنوں کتابیں ہیں جو دو چار مجھے یاد ہے جو میں نے خوب پڑھی ہے وہ ریوینج اور لیکنسیلیشن اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ جو مسلم تھنکرز ہیں ان کے بارے میں ان کی کتاب بہت ہی مشہور کتاب اندرسٹینڈنگ مسلم مائی مجھے لگتا ہے کہ ان آٹھ جو مسلم شخصیت ہیں نستان کی جن پر انہوں نے لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سے وہ پڑھ لیں تو اتنی عظیم شخصیت جن میں ایک زاکر حسین صاحب کا بھی ہے جو کہ جامعہ والوں کے لیے بڑی اہمیت ہے لیے بھی مشکور ہیں جامعہ والے اور بیادہ مشکور ہیں کہ آج جو ایک جامعہ ملیا اسلامیہ جیتی جاکتے سنٹرل یونیورسٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے قیام میں ان کے دادا جان گاندھی جی کا جو رول رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اس لئے پروفیسر صاحب ہم لوگ آپ کے دادا کو آپ کی طرف ایک دفعہ پھر یاد کر رہے ہیں کہ آج اگر ان کا انٹرونشن نہیں ہوتا اور ایک بات آپ کو اور دباؤں جو آپ جانتے ہیں جب جامعہ ملیا اسلامیہ نام رکھا جا رہا تھا تو کچھ ایک لوگ اس کے نام کو لے کر بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے تو گاندھی جی نے یہ کہا کہ اگر یہ نام نہیں رکھا گیا تو میں اپنے آپ کو اس سے الگ کرنوں گا یعنی کہ جامعہ ملیا اسلامیہ اگر نام ہے تو وہ بالکل اس سے کوئی کمیونل آئیڈنٹیٹی اس کی نہیں ہے وہ ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی وہ راست کی دھروہر ہے جامعہ ملیا اسلامیہ ایسے وقت میں جب نور کو اپریشن مومنٹ کے بعد اس کو بنایا گیا تھا تو ایک راست کی دھروہر ہے وہ کسی ہندو اور کسی مسلمان کی دھروہر نہیں ہے تو بہت ہی مہتبانہ الفاظ میں میں پروفیسر راج مہن گاندی کو دعوت دوما کے وہ آئے اور ہمارے بیچ بات رکھیں اور پرپک کے سمسنے میں صرف دو ایک لائنے بتاؤں جیسا کہ بہت کلیر ہے بہت شکریہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑی بہت مجھے ہندوستانی یا اردو آتی ہے بہت ہی کم اور بیچ بیچ میں اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے انگریزی کا لفظ اس کا آپ اچھا اردو بتائیں تو میں آپ سب کی رائے جاننا چاہوں گا تو پہلا کومنٹ میرا یہ ہے کہ یہ بہت ہی پلیزنٹ جگہ ہے پلیزنٹ کا اچھا اردو شبت کون سا ہے خوشگوار یہ اتنی خوشگوار جگہ ہے لیکن ہمارے حالات خوشگوار اس سمیں نہیں ہیں لیکن میں سعیدہ جی کو بہت ہی دنیاوات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جگہ اس کام کے لیے ایویلیبل دیکھی ہے فراہم کی ہے تو یہ میری اردو کی ایک کلاس ہے آج تو آپ سب میرے ٹیچرز ہیں اور شبنم جی اور اقبال بھائی اور آپ سب یہاں آئے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اور جامیا کا آپ نے ذکر کیا میں بھی کرنا چاہتا تھا اور شاید یہاں کے کچھ بھائیوں اور بہنوں کو پتا بھی ہوگا کہ میرے جو باپ تھے گاندھی جی کے چوتھے بیٹھے دیو داس گاندھی کچھ سمجھ تک انہوں نے جامیا میں پڑھایا تو جب جامیا کرول باگ میں تھا تو دیو داس گاندھی ایک ٹیچر تھے آپ کے جامیا کے اور آپ میں شاید کئیوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت ایک گاندھی جی نے سب کے بہاف پر ایک ٹیلیگرام بھیجا تھا اللہمہ اکبال کو نیشنل مسلم یونیورسیٹی اوائیٹس یو انوائیٹنگ ہیم تو بی دی فرس چانسلر ای تنکہ ایڈیا وہ نہیں ہو پایا لیکن یہ بھی پوچھا جا سکتا کہ اگر وہ آتے اس وقت انیس سو اکیس میں تو کیا ہوتا ہمارے اس پورے سب کانٹینٹ میں وہ بھی ایک سوال اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں لیکن آج تو میں آج کے حالات کے بارے میں کچھ اپنے خیال رکھوں گا اور آپ سب کے خیال جاننا چاہوں گا یہ کانیہ کمار کا شاید آپ سب نے سنا ہی ہوگا یہاں کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کی ان کا جو سپیچ تھا وہ نہیں سنا ہے ہاتھ اٹھائیں آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے باقی سب نے سنا ہوگا وہ ویڈیو یوٹیوب دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا آپ تو وہیں تھے تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ انہیں ایسا لگا جب وہ جیل میں تھے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے یاد ہے نا آپ کو ایسا کہا تھے شاید کچھ اچھا ہونے والا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ پچھلے دو تین دن میں یہ خیال من میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ شاید اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور اور بھی اچھی چیزیں ہونے والی ہیں ایک تو یہ کنیا کمار کا خود کا جو بھاشن تھا ہسٹورک بھاشن ہی مانا جائے گا اور اس کا نتیجہ کئی نتیجے ہوئے ایک تو یہ کہ رویند کیجریوال اور پرشاند بھوشن دونوں نے ایک ساتھ تاریف کی یہ دونوں ساتھ آ گئے کتنے بڑیا چیز ہے اور یہ بھی آپ نے آج دیکھا ہوگا یہ شاید ان کا ٹویٹ تھا چیتن بھگت کا دیکھا نا آپ نے ٹویٹ کہ پرائم مینسٹر has lost his connect with India's youth یہ آج اور کل یہ خبر آ رہی ہے پرائم مینسٹر has lost his connect with India's youth تو کچھ ایسی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہاں بری چیز بھی ہو رہی ہیں اور پہلے میں فلیگ جھنڈا جھنڈا کا اچھا اردو شب کون سا ہے پرچم پرچم جھنڈا بھی پرچم کوئی نہیں کہتا افغانستان میں پرچم پارٹی بھی ہوا کرتی تھی فلیگ کی پارٹی اور پھر تو یہ پرچم پہ جو کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ جو ہمارے جھنڈے کی پوجا نہیں کرے گا وہ قدار ہے اور جو جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر بھارت ماتا کی جائے نہیں پکارے گا تو وہ بھی ایک دیش دروہی ہے وغیرہ 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 تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جھنڈا کس لیے ہے کیوں ہے کینڈی کا سنٹنس تو آپ شب کو اچھی طرح سے پتا ہوگا اسی طرح سے ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم جھنڈے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ نیک کام کریں دوستی کا محبت کا انصاف کا کام کریں تو جھنڈے کی گریما اور بڑھ جاتی ہے اگر ہم جھنڈے سے اپنے آپ کو لپیٹیں اور لاتھی لے کر یا بندوق لے کر لوگوں کو مارنے لگیں کہیں کہ جھنڈا ہمیں یہ حق دیتا ہے آپ کو مارنے کا میں جھنڈے سے پیار کرتا ہوں آپ جھنڈے سے پیار نہیں کرتے ہیں میں آپ کو لاتھی سے ماروں گا میرا جھنڈا بڑا ہے آپ کا جھنڈا بڑا نہیں ہے آپ نے اسے صاف نہیں کیا آپ نے اس کی پوجہ نہیں کی میں آپ کو پیٹوں گا ایسی باتیں ہو رہی ہیں بھارت ماتہ کی جی سب کو کہنا چاہیے ایسا لوگ کہتے ہیں دھمکی سر کہتے ہیں لیکن بڑیا بات تو یہ ہوگی کہ ہمارے کہے بینا ہمارے آگرہ کے بغیر ہماری زد کے بغیر ہمارے دباو کے بغیر اگر دوسرے دیش کا آدمی کہتا ہے کہ کتنے اچھی ہے آپ کا بھارت دیش تو اچھی بات ہوگی اگر اپنے لوگوں کے دل سے اپنے ان کے زبان سے بات نکلے کہ بھارت کی زمین بہت بڑیا ہے بھارت اچھا ہے تو اس سے جو ہمیں سیٹسفیکشن ملتا ہے وہ زبردستی سے ہم کسی سے کہلوائیں بھارت مات کی جائے وہ تو کچھ نہیں اس میں کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ بات بہر کرنے لائک شاید ہے کچھ نارے لگے گئے تھے جے این یو میں ایسا بتایا جاتا ہے کچھ نارے لگایا گئے تھے قسم قسم کے نارے تو ہم ہر وقت سنتے آئے ہیں مرداباد تو بہت ہی نارمل نارہ ہے کس کے بارے میں مرداباد نہیں کہا گیا ہے اور ہم کئی لوگ ایسے شبد استعمال کرتے ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں اگر کچھ نارے لگائے گئے اس سے کسی کو انٹینیشنل کہہ دیا گیا ہے اس نارے لگانے کا جو کام ہے اسے انٹینیشنل ہم کہتے ہیں تو یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ہریانہ میں ہوا اسی وقت کئی لوگ مارے گئے کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا جلائے گئے بسیں جلائے گئی گھر جلائے گئے دفتریں آفیس ہوتل چھوٹی دکانیں سب جلائے گئیں کیا وہ انٹینیشنل کام نہیں تھا اس وقت اس دن آس پاس جو کئی چیزیں ہوئیں ہمارے ملک میں ہریانہ میں اور سب جگہ کافی انٹینیشنل چیزیں ہوئیں ہیں اس کے بارے میں تو کومنٹس ہم نے زیادہ نہیں سنے بس ہم نے یہ سنا کہ کچھ نارے لگائے گئے ہیں کتنی بڑی انٹینیشنل چیز ہو گئی سارے دیش کو اس کے لیے اب سوچنا ہوگا ہم سارے دیش کو موبیلائز کریں گے انٹینیشنل کے خلاف اور نیشنل کون ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کی میں ہندو ہوں کیا غصے میں زیادہ نیشنل بن جاتا ہوں کونسٹیوشن کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں لیکن میں کچھ سنٹینسز پڑھنا چاہتا ہوں تو ایک تو سیٹیزنشپ کے بارے میں کونسٹیوشن میں کہا گیا ہے کون ہو سکتا ہے سیٹیزن یہ آرٹیکل فائیو ہے پارٹ ٹو میں ہمارت نیشنل ہے وہ ہمارت نیشنل ہے وہ ہوں نیشنل ہمارت نیشنل ہے ہی اس کی ایسی جات ہونے چاہیے ایسا بھی کہا جاتا ہے ہم بہت سنتے آئے ہیں کہ نہیں آپ شاید مسلمان آپ ہندو تو نہیں ہیں یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے لیکن کیونکہ آپ کے دادا پر دادا پر دادا ایک زمانے میں ہندو تھے اس لئے آپ اتنے برے نہیں ہیں ہم سب ایک ہی جات کے ہیں ایک ہی خون کے ہیں ایسا بھی صورت ہے نا آپ نے اس میں کافی سچ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم سب ایک ہی خون کے ہیں کون پتہ لگا یہ تو کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ 80% ہم لوگ ایک ہی خون کے ہیں یا ہمارے شاید دادا پر دادا ایک زمانے میں ایک ہی تھے لیکن ایسا تو ہمارے constitution نہیں لکھا ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کا خون صحیح خون ہے دیشی خون ہے بھارتی خون ہے ایسا تو نہیں لکھا گیا ہے آپ citizen ہیں اگر آپ یہاں رہتے ہیں بس اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ citizen ہیں پھر article 15 Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth religion سے آپ کو نقصار نہیں ہوگا اگر race اگر آپ ایفریقہ کے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک زمانے میں ایفریقہ کے لوگ یہاں تھے آج کل بھی ہیں صدھی لوگ رہتے ہیں مہاراستر میں گجرات میں اور جگہ گورے لوگ بھی آ چکے ہیں چینی جاپانی لوگ کئی قسم کے آپ کے ناغا لینڈ کے میگا لائے کے وہ کون سے آپ کے ایک ہی ریس کے ہیں religion, race, caste, sex ہمارا constitution کبھی نہیں علاو کرتا ہے کہ کسی کے خلاف discrimination ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کہ آپ کا religion یہ ہے آپ کا race یہ ہے آپ کا caste یہ ہے اچھا جہاں تے constitution کا سوال ہے یہ صحیح ہے کہ بابا صاحب امبیٹکر نے بہت ہی بڑا رول ادا کیا اور ان کے ساتھ کئی لوگوں نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا اور آپ میں سے کئیوں کو پتہ بھی ہوگا جو ہی ہسٹری پڑ چکے ہیں کی constitution کی بیسس کب بنی تھی 1931 میں کراچی کانگریس میں کراچی کانگریس 1931 اس میں کون پریزیڈن تھا کانگریس کا آپ اس کو پتہ ہو یاد ہے ورلہ بھائی پٹیل پریزیڈن تھے اور ان سے پہلے امیجیٹ پاس پریزیڈن تھے جوارلال نیرو اور کراچی کانگریس میں جب کانگریس کے بیسک پر اگریمنٹ ہوئی تھی گاندی جی بھی موجود تھے سبح شندر بوس بھی موجود تھے مولانا آزاد بھی موجود تھے اور یہ پڑھنے لائک ہے میں اس کانسٹیوشن کے بارے میں جب وہاں چرچہ ہو رہی تھی 1931 میں کراچی کانگریس میں جو بیسک فنڈیمنٹل رائٹس جو ہمارے اس کانسٹیوشن میں ہیں بابا صاحب ہم بیٹ کر اور اوروں کی مدد سے کانسٹیوشن میں ہیں تو ان کا جو ڈسکشن 1931 میں یہ بھی سوچنے لائک بار تھے کہ وہ کراچی میں ہوا تھا آج تو کئی لوگ سچتے ہیں کراچی وہ تو پاکستان کا ہے اس سے ہمیں کیا مطلب ٹھیک ہے وہ دیش ضرور ہے لیکن اس وقت کراچی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسے جب آزاد ہوگا انڈیا تو اس کی کانسٹیوشن میں یہ فنڈیمنٹل رائٹس رکھے جائیں گے اور یہ آپ کا آرٹیکل 29 تو آپ جانتے ہی ہیں جامعہ کے بارے میں بہت لاغ ہوتا ہے جامعہ کا حق ہے یہ جامعہ کا حق ہے جامعہ کا ادھیکار ہے ہمارے کانسٹیوشن میں کئی بار یہ ذکر ہوا ہے اور تیریٹری کا کچھ حد تک جیوگریفی سے رشتہ ہے ایک تیریٹری میں ہم رہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں ہماری جیوگریفی ایسی ہے کہ انڈیا اور پاکستان پڑوسی دیش ہیں انڈیا بنگلدیش نپال افغانستان شریلنکا وغیرہ برما ہم پڑوسی دیش ہیں پچھلے کچھ دنوں میں مجھے کئی بار یہ خیال آیا ہے کہ جیوگریفی پہ ہمیں کچھ زور دینا چاہیے ہسٹری پہ تو ہم زور دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ہسٹری کے بات کرتے ہیں لیکن جیوگریفی کیا چیز ہے ہم کس کے پڑوسی ہیں ہمارا پڑوسی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کون ہے جامعہ کا پڑوسی کون ہے اوکھلا کا پڑوسی کون ہے یہ بھی سب سوچنی کی بات ہے اور جو جب ہم تیریٹری کی بات کرتے ہیں جب یہ پاکستان کی آواز اٹھی تھی اور بہت ڈسکشن ہو رہا تھا تو اس سمائے گاندھی کے جو خیال تھے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا شاید آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی کیونکہ اس میں بھی یہ تیریٹری کا ذکر ہے تو ایک گاندھی جی کا خیال تھا اس وقت جو انہوں نے ظاہر کیا پنجاب کے بھائی نے لکھا تھا مسلمان بھائی تھے پنجاب کے اب تو پاکستان میں ہیں کی ٹو نیشن تھیری کی بات ہوئی تھی تو گاندھی جی کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک کیوں ہیں میں کیوں ٹو نیشن تھیری نہیں مانتا ہوں ہندو مسلمان عیسائی سکھ ایتھیس ہم سب ایک کیوں ہیں یہ ٹو نیشن کہلانا کیوں غلط ہے تون کا یہ خیال تھا کہ ہم we drink the same water we breathe the same air and we eat the produce of the same soil یہ نہیں کی we eat the same food we eat the produce of the same soil we drink the same water we breathe the same air تو یہ تیریری ہم ایک دوسرے کے اس لیے ہیں ہم ایک اس لیے ہیں کیونکہ ہم ایک territory میں رہتے ہیں ہمارا دھرم الگ ہو سکتا ہے ہمارا خون بھی الگ ہو سکتا ہے ہماری ریس بھی الگ ہو سکتی ہے ہم ایک جگہ ہیں اور یہ میرا خیال ہے یہ ان کا نہیں ہے لیکن بڑا obvious خیال ہے جب ہم ایک ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں کمپارٹمنٹ میں اگر دو دن کا سفر ہو جاتا ہے تو جو بھی اس کمپارٹمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ ایک قسم میں ایک ہو جاتے ہیں ایک کمیونٹی بن جاتی ہے اگر ہم بس میں باز سفر کریں تو بھی ایک کمیونٹی بن جاتی ہے تو اگر سیکڑوں سال تک کئی قسم کے لوگ ایک ہی ملک میں بسے ہیں تو وہ کیوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں ہم ایک ہو گئے ہیں ہم ایک ہو گئے ہیں ہم ایک ہو گئے ہیں we share the same geography we also share the same history even though we may look at the history from clashing angles but we share the same history but we share the same history جب ہم election لڑتے ہیں یہاں شاید کچھ لوگ ہیں جنہوں نے election لڑا ہوگا تو opponents ہوتے ہیں ہمارے اور ہم ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں وہ بھی ہمارے بارے میں ایسا کہتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی ہوتل میں جا کے چاہ پیتے ہیں پانی پیتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے ہم ایک دوسرے کے ویرودھی ہیں لیکن ہم ایک ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے کیسے بھی وپریت ایک دوسرے الگ الگ خیال ہوں ہم نے اتنے سالوں تک ایک ہی دیش میں ہم ساتھ رہے ہیں ہم ساتھ رہے ہیں ہم ساتھ رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے لیکن میں یہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کچھ اور کہوں گا آج تو آج کل تو پاکستان میں بھی لوگ افسوس زہر کر رہے ہیں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری کیوں ہم نے ایکسپٹ کی آج تو انڈیا اور پاکستان دو الگ نیشن ہیں اس کو ایک نیشن کرنا وہ تو غلط ہوگا اس کے بارے میں بات کرنا سوچنا بھی غلط ہوگا لیکن انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کافی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں لیکن ہندو اور مسلمان دو نیشن ہیں ہندو کرسچن دو نیشن ہیں یہ تو کون آج کل کوئی بھی ماندگا نہیں اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے اب یہ حال میں یہ جو خبر آئی ہے یہ سلمان تاثیر جو جو گورنر تھے آپ کے جن کو مارا گیا تو جس نے مارا اس کو پاکستان میں کافی کڑی سزا دی ہے کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کپیٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے کئی لوگ کہیں گے کپیٹل پنشمنٹ کبھی کبھی ضروری ہو سکتی ہے لیکن چاہے ہم کپیٹل پنشمنٹ کے خلاف ہوں یا اس کو ہم فیور کریں یہ تو ہمیں ماننا ہوگا کہ جب پاکستان نے ایسا کیا ہے تو یہ ایک نئی بات ہوئی ہے پاکستان یہ بھی ہمیں accept کرنا ہوگا کہ یہ کچھ ہوا ہے پاکستان کی گورنرمنٹ نے چاہے وہ آرمی ہو یا نواز شریف ہو کچھ انہوں نے ہمت دکھائی ہے کہ ایکسٹریمزم کے خلاف ہم قدم اٹھائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا اچھی طرح سے بیچ بیچ میں میں بھی پاکستان کے ویب سائٹ پر جاتا ہوں اور کتنی بہادر سے وہاں کے لوگ لکھ رہے ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف پاکستان میں کتنی بہادر سے لوگ لکھتے آئے ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہ خان کے کتنے فالورز وہاں مارے گئے ہیں وہ ایکسٹریمزم کے شکار ہوئے ہیں سیکڑوں کی تارداد پتہ ہے نا آپ کو یہ خدای خدمتکار جو چاہتے ہیں ڈیموکرسی جو کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نون وائلنس کے ذریعے سے انصاف حاصل کرنا چاہیے اور جو ہیومن رائٹس کے لئے لڑتے ہیں امپیریلزم کے خلاف لڑتے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کئی لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے جو بہادری دکھائی ہے تو اس کی بھی سرہنہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لئے لوگوں نے بہت سنگرش کیا ہے اور آج ہندوستان میں بھی سنگرش کرنے کی اتنی ہی ضرورت آگئی ہے اور تو یہ بھی ہمیں سویکار کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں ہم پاکستان کے جو بہادری لوگ ہیں مائلائیں اور پورش ان سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک سوال آتا ہے لیڈرشپ کا میں نے یہ سوال رکھا کون نیشنل ہے کون پیٹریٹ ہے لیڈر کون ہوتا ہے لیڈرشپ کا بات یہ کہاں آتی ہے اگر ایک پرائی مینسٹر ہے اسے کن سوالوں پر بات کرنی چاہیے اب میں تو سوکھار کرتا ہوں کہ جب ہمارے پرائی مینسٹر نے کہا کہ گرل چائلڈ پر ایمفیسس ہونی چاہیے تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی گرل چائلڈ کے بارے میں ہمارے ملک کو سوچنا چاہیے کہہ کر انہوں نے بہت اچھی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ سوچ بھارت ہونا چاہیے یہ بھی اچھی بات ہے بہت اچھی بات یہ دونوں باتیں بہت ہی اچھی ہیں لیکن جو لیڈر ہے دیش کا جو پرائی مینسٹر ہے دیش کا وہ صرف ایک ایڈیٹوریل رائٹر تو نہیں ہے گرل چائلڈ پر زور دینا چاہیے صفائی پر زور دینا چاہیے یہ تو کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کئی لوگ کہتے آئے ہیں کئی لوگ مانتے آئے ہیں اگر پرائی مینسٹر سے بھی کہتے ہیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن جب دھرم کے نام پر بیف کے الیگیشن پر فالس انکاؤنٹر کو لے کر کے لوگ مارے جاتے ہیں جب ایسا کہا جاتا ہے پبلک میٹنگز میں کیونکہ ایک مسلمان مارا گیا ہے ایک ہندو مارا گیا ہے ہم مانتے ہیں کہ اس ہندو کو شاید کچھ مسلمانوں نے مارا ہے اور کیونکہ ایک ہندو کو کچھ مسلمانوں نے مارا ہے تو ہم بہت سارے مسلمانوں کو ماریں گے ہم ہم مسلمانوں کے سکلز کو لے کر کے اپنے دیوی کی پوجا کریں گے ایسا جب کہا جاتا ہے تب لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے اور اس سمائے اگر ہمارا لیڈر کاموش رہتا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا ہے باتیں لمبی کرتا ہے لیکن جب انصاف کا سوال آتا ہے زندگی کا سوال آتا ہے اور امن کا سوال آتا ہے تو آواز اگر نہیں آتی ہے تو یہ ہی مانا جائے گا کہ لیڈرشپ فیل ہوئی ہے جب ایسی لیڈرشپ فیل ہوتی ہے تو ہم اپنا ڈسپوائنٹ میں ضرور ایکسپریس کریں گے اور دکھ ایکسپریس کریں گے اور ضرور لوگ کہیں گے کہ یہ حالات پلیزنٹ حالات نہیں ہیں اور ہم سب کو مل کر کے کچھ کرنا چاہیے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے آپ سب یہی میں جو میں نے کہا ہے اس میں کوئی نئی بات آپ کے لئے نہیں ہے ہو سکتا کہ کراچی کانگریس کے بارے میں آپ میں سے جو نوجوان نے شاید آپ کو جانکاری نہیں رہی ہوگی لیکن باقی جو میں نے کچھ بتایا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میرے ایک آدھ چھوٹے سے خیال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں آپ کرنا کیا چاہیے تو موٹے طور پر ایک چیز تو بالکل صاف ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے اور جاننا چاہیں اب یہ جو گفتگو ہے بات چیت ہے ڈسکشن ہے ہم ایک دوسرے کی بات سننا چاہتے ہیں یہ خیال ہے اس خیال سے ہم اکٹھا ہوئے ہیں لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے دیش میں کئی لوگ پڑوسی ہیں لیکن ہم پڑوسی کو جانتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں we love our country لیکن we don't know our neighbors اور یہ سچ ہے ہم سب کے بارے میں ہم پڑھے لکھے ہیں ہمارے خیال بہت اچھے ہو سکتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں محبت چاہتے ہیں لیکن ہماری جانکاری ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم ہے یہ صرف ہندو مسلمان سوال نہیں ہے اس میں جات کا سوال نہیں ہے کسی قسم کے پڑوسی ہمارے ہوں ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں بہت ہم ملتے بھی کم ہیں کھاتے پیتے ساتھ کم ہیں چائے پینا ہمارا بہت کم ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے کے بات ہم سنتے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو ہم جانتے نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے ہمارے دیش کے بارے میں یہ کمزوری ہے ہمارے دیش کی یہ ہمیں سویکار کرنی چاہیے ہمارے planning کیوں ہیں ہمارے دعائے ہیں nous آپ ہمارا مراشتر ہے ہمارے ب Yeah یہ ہمارے د Syria ممنونی ربikum یا جنگیر ہے طرح عرم אחرا ہم نے ایک این و initiate جایی کسیued جس اور تمAR بعد iP sellsرین برمزون کوئیران تینے ہم طرح خوبصور کرumi ہم اور کوئی با mesela میں خاطر کouز تم پاتای کسی ہم؟ کو جاننا بہتر طریقے سے اور کچھ ہم کر سکیں ایک لیکن دوسرا میرا جو ایکشن پلان ہے وہ اور بھی پریکٹیکل ہے یہ بھی پہلا بہت ہی پریکٹیکل ہے لیکن مشکل ہے جنرل ہے بہت پریکٹیکل ہے بہت ضروری ہے لیکن جنرل ہے اب جو دوسرا میرا جو آپ کے سامنے جو سجھاو ہے وہ ایک پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیکلر پارٹیز ہیں انہیں ہی ایک ساتھ ہو کر کام کرنا چاہے پچھلے دو تین دنوں میں یہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ کافی حد تک کئی لوگ ایک ساتھ آئے روہیت رحم اللہ کا سوال جب آیا اور یہ ہمارے ڈادری بھائی کا جو سوال آیا اخلاق کا اور اب جب کنیا کمار کا اور اس کے جو ساتھی ہیں جن یو میں ان کا سوال آیا ہے تو کئی پارٹی کے لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں یہ ایک بہت اچھی چیز ہو رہی ہے لیکن اب ضروری یہ ہے کہ اس کو اور ٹھوس طریقے سے یہ نہیں کہ سب ایک ایک ہی پارٹی میں ہو جائیں ایک فارمل الائنس ڈیکلیر کر دیں نہیں لیکن یہ فیصلہ کر لینا ہے ہمیں کہ اگلا جب چناب ہوگا تو سب لوگ جو یہ نیرو نیشنلزم کے خلاف ہیں جو یہ تھوٹ کنٹرول کے خلاف ہیں جو لوگ چنتت ہیں جس طریقے سے نیشنل فلیگ کو دھرم کو لے کر کے جھنڈے کو لے کر کے ریس کو لے کر کے خون کو لے کر کے لوگوں کو باٹھا جا رہا ہے ان سب کو ایک ساتھ پولٹیکل ایکشن کرنا چاہیے اور ابھی یو پی کا سوال آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ تقریبا سب لوگ یہی کے ہیں لیکن شاید آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کا یو پی سے رشتہ بھی ہے لیکن یہ بہت اب ضروری ہو گیا ہے کہ اگلا چناہ جب یو پی میں ہوگا تب مائیواتی جی کی پارٹی مولائیم سنگھ جی کی پارٹی اور کانگریس پارٹی ان تینوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اور یہ ہو بھی سکتا ہے اگر کل یا پرسوں اربند کےجریوال اور پرشاند بھوشن ایک جگہ آگائے کچھ سمیے کے لیے کتنی بڑیا چیز ہے ہمیں یہ امید کرنی چاہیے بلکہ ہمیں یہ سنگھرش کرنا چاہیے جنتا کو زور دینا چاہیے دباب ڈالنا چاہیے کہ مائیواتی جی مولائیم جی سونیا جی راہل جی سب ایک ساتھ ہو جائیں اور سیتا رام یچوری جی اور خاص کر کے یو پی کا جب الیکشن ہوگا اب بیہار نے تو دکھائی ہی دیا کہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ مجھے لگتا بھی ہے کہ یو پی کے جو مسلم ووٹرز ہیں وہ بھی یہ دباب ڈال سکتے ہیں اور ڈالیں گے لیکن اوروں کو بھی یہ دباب ڈالنا چاہیے ایک پولیٹیکل ایکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے تو جو میں کہنا چاہتا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کو بور کروں تو میں اور کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن جو میرے پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیال پیش کریں مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے میرا میری سپیچ پوری ہو گئی ہم دیکھ رہے ہیں اخباروں میں جو باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ہی سیریس ٹریٹ ہے ابھی پارلیمنٹ میں بیشاردار اٹھائے گئے کہ سیکولر ورڈ کو ریموو کرنا چاہیے انٹرڈیوز بائن را گاندھی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سپریمینیم سوامی صاحب بی جے پی کے بہت سپریمینیم صاحب سپریمینیم صاحب بہت امپارٹن بی جے پی کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل سے رکھے ہیں کئی بار کہ مسلمانوں کو ڈی فرینچائز کرنا چاہیے آپ نے سر آرٹیکل 29، 30 وغی کا تذکرہ کیا سلوڈنشپ کا ڈیفنیشن دیا لیکن یہ جو خطرات ہیں اور ہیں بہت سیریس خطرات اور بعض لوگ مثال دے رہے ہیں کہ ہٹر کشتر سے پاور میں آیا تھا تھوڈیموکراتک پروسس تو تھوڈیموکراتک پروسس وہ آئیں گے ان کا بیسک ایم ہے کونسٹلیشن کو چینج کرنا اور اس دوالوں کے کتابوں سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کونسٹلیشن کو وہ نہیں مانتے ہیں وہ اپنے بہت سے مسلمان بھی نہیں مانتے ہیں جیسے ہم نے ایک اردو اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہمیں کونسی آرٹیکل ہماری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کونسٹلیشن ہم کو اپنے جھنڈے کی اپنے کونسٹلیشن کی عزت کرنا قدر کرنا ہے تو ایک مدسی کے دلگر نے فون کر کے کہا تھا کہ ہمارا یہ کونسٹلیشن نہیں ہے ہمارا قرآن ہے اور ہمارا ایجنڈا یہ نہیں ہے مسلمان علکہ نے کہا تھا تو ہمارے طرف بھی یہ پرابلم ہے لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں مائنورٹی والے کچھ خطرے اس طرقہ خطرہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں فیشزم جو ہاتا ہے وہ میجورٹی کی دیموکریٹک طریقے سے آتا ہے پروسس سے آتا ہے تو وہ خطرہ ساری ہے جو میرے خیال میں انڈیا میں زبردست آرہا ہے سیریس آرہا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسس سے ہٹلر واد ڈیولپ کر رہا ہے اس کو ہم لوگ کیسے روک پائیں گے موہل باپو بن جائے آج کے جو کانسٹلیشن کو فترات ہیں اس کو ٹیک آرہا کرنے کے لیے یہی سامنے سامنے نیشنلیزم نیشنلیزم ڈیرہ سو سال پہلے سے تھا اس سے پہلے منارکی تھی یہ سب تھی اور نیشنلیزم جب آیا تو اس کے لیے ٹیارے دوسری ڈیرہ سال پہلے ڈیٹ بیٹا وہ اپنے ایڈیاس کو انفرومیس کریں تھوڑی ٹیس بکت سکتے ہیں تھوڑی ایکس کسی کھر سکتے ہیں تو یہ ہم کیسے ایڈینتیفائ کریں ہم کیا ہم کیسے ایڈنٹیفائ کریں کہ نشانللزم اور سٹیٹ جو پاور میں جو گورنمنٹ ہے اس کو کیسے ایڈیسیٹ کریں اور اس انفرمشن ہم کیسے پاس حکم کریں کیا آج کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے نیشنل ایزم کی پریباشا ہی ودل دی گئی ہے اور جو سمیہ دیش کا ماحول ہے کیا ہم لوگوں کو بھی اس طرح کا کوئی سٹپ اٹھانا چاہے یا گاندھی جی اس سمیہ ہوتے تو وہ کیا کرتے یہ جاننا چاہتے ہیں احرین نہیں ہے لیکن گاندھیانز بہت سارے ہیں ہندوستان میں اور ایسے ماحول میں جب اپوزیشن کی روپ میں صرف سیول سوسائیٹی بچی ہے تو گاندھیانز اس پہ کیوں نظر نہیں آتے ہم نے گجرات میں بھی دیکھا ہے باقی ہندوستان میں بھی دیکھا ہے جو حالات ہیں اس میں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بجائے اس کے کہ سٹرونگلی اس کو اپوز کریں کئی بار کانپرومائز کرتے دکھائیں گے بہت سارے گاندھیانز میں سب کو نہیں کہہ رہی لیکن اکراج سے کہ یہ جو اوپن تھریٹھ ہے کانسٹیوشن کا جو ریسے والے کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشتر بنائیں گے اور یہ مسلمان لوگوں کو اس انفرنچائز کریں گے سبراہمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذرکر کیا یہ ضرور بہت سی سیریس چیز ہے ایسی باتیں ہو رہی ہیں حلم کللہ جو پہلے نہیں ہوتی تھی آج کل تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے وہ مجورٹی میں ہیں ہمارے دیش میں اور یہ پرائمینسٹر تو خود تو ایسی باتوں کا سمرتن نہیں کر رہے ہیں اس کا ریپیوڈیشن بھی نہیں کر رہے ہیں خاموش بیٹھے ہیں اوروں کو بولنے دیتے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اس سمیہ جو دیش کا محول ہے انٹیلیکچولز کا پبلک سیریزنز کا وہ اس کے بلکل خلاف ہے ایسی میری ریڈنگ ہے اسیسمنٹ یہ جو ایسی باتیں آ رہی ہیں اس کا ہمیں اوپن لی اوپوزیشن تو کرنا ہی ہے جب کوئی ایسی بات اٹھاتا ہے تو اس کے اس کا اس کی خلافت اس کا ورود ہمیں کرنا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو یہ وشواس دلانا ہوگا اور اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہوگا کہ ہمارے دیش کے جو مجورٹی کے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو ڈلی اور بیہار کے چناو کی نتیجے آئے ہیں پچھلے ایک آتھ سال میں اور ابھی جو دو تین مہینے کے بعد جو چناو ہوں گے میرا بھروسہ ہے کہ ان چناو میں بھی آپ کو یہ ہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو ہندو نیشنلزم کی جو بات کر رہے ہیں ان کی جیت نہیں بلکہ ان کی ہار ہوگی ایسا میرا بشواس ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ اس سمیں پارلیمنٹ میں بی جے پی کی زبردست مجورٹی ہے لیکن جو ہمیں جو بھامنا دیکھنے کو مل رہی ہے جو بھامنا دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ کل پر سو جب پر مینیسٹر نے موشن آف تینکس کا جواب دیا انہی چی دیارہ انہی ڈس طرح مجورٹی ہے مجھے ایسا ہمارے کے لئے موسیقی ہم جب کے لئے مجھے ہیں انہوں کا اتصال ہے نجھے اور ژا لئے کامانوں کا سامن ہے ٹھائے ہمارے کے بعد ہمارا آہمارے کی but we must not lose heart we must fight every time there is a chance we should be aware of this very real threat which you have put in clearer word than maybe I put in my remarks and I'm glad you did so What was your question ? What was your question ? What's your question ? دیکھئے راج موہن تو اب اسی سال سے زیادہ کے ہو گئے ہیں دیکھئے اتنے جو نوجوان بیٹھے ہیں یہاں وہ سب باپو بن سکتے ہیں یہاں تیس چالیس باپو ہیں یہاں تیس چالیس بابا صاحب امیت کر ہیں ڈاکٹر زاکیر حسین ہیں مولانا آزاد ہیں جوارلال نہروں ہیں this is a challenge your question is a challenge to these young men and women thank you for your question آم آج اگر گانڈی ہوتے بادشاہ خان ہوتے نوہ کھالی وہ گئے تھے اب کیا کرتے بہت ہی اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے آم جی اس میں دو تین چیزیں دیکھیں اس میں ایک تو میں اچھا politician تو نہیں ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ میں کئی election ہار چکا ہوں یہ ایڈوین کے جیوال شاہد آپ کو اچھا جواب دیں گے اس کا لیکن یہ political سوال نہیں ہے ایک گانڈی جی کے بارے میں اور یہ بادشاہ خان کے بارے میں اور جو لوگ خدا خدمتگار ہیں سیکھڑوں لوگ جنہوں نے حمد دکھائی ہے وہ حمد کہاں سے آتی ہے جہاں تک گانڈی کا سوال ہے گانڈی کی ہمت کیسے آئی وہ آپ میں اسے کئے لوگ جانتے ہوں کہ گانڈی نے اپنے آپ لکھ رکھا اپنی کتاب میں اپنی autobiography میں کی جب وہ چھوٹے تھے بہت ہی ڈرپوک تھے وہ ساپ سے ڈرتے تھے اندھیرے سے ڈرتے تھے چور سے ڈرتے تھے اور جب ان کی بچپن میں ہی ان کی شادی ہوئی تھی بارہ سال کی تیرہ سال کی کستوربہ ان سے زیادہ بہادر تھی وہ ڈرتے نہیں تھی تو یہ بہت ہی شرمندہ ہوئے تو ایسا ڈرپوک بچہ کیسے اس نے لاکھوں ہندوستانیوں کو بہادر بنایا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے میں نے بھی سوچا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ گانڈی کے دل میں جب ہندوستان کی جنتہ کے انصاف کے لیے ان کی آزادی کے لیے ان کی غریبی ہٹانی کے لیے جب یہ ہندوستان کی جنتہ ان کی دل میں آ گئی تو ڈر ان کے دل سے نکل گیا جب جنتہ کے لیے ان کے دل میں خیال اور محبت آئی تو ڈر ان کے دل سے نکل گیا کیونکہ جب ایک انصاف کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں وہ جب خیال ہمارے دن میں آ جاتا ہے تو ڈر نکل ہی جاتا ہے تو یہ کرروں کے دلوں سے ڈر نکلا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ ڈر تو ہمیں بالکل نکال دینا ہے اور مرنے کے لیے تیار تو ہونا ہی یہ تو بالکل ضروری ہے اور وہ گاندھی کا تو یہی تھا نا میں مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن میں مرنے کے لیے تیار ہوں میں ماروں گا نہیں لیکن مرنے کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں تو اگر ہم لڑنا چاہتے ہیں تو یہ خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے میں جو کمزور ہے اس کے لیے لڑوں گا کمزور انسان میرے دل میں ہوگا ڈر میرے دل میں نہیں ہوگا مرنے کے لیے میں تیار ہوں یہ ایک خیال اور سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اس کو پھیلانے کے لیے اس خیال کو یہ تو میرے سے زیادہ ہوشیار جو لوگ ہیں وہ اس کا جواب دیں گے لیکن میں نے ایک آخر خیال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو سیکلر پارٹیز ہیں جنتہ کو ان کے اوپر دباب ڈالنا ہے کہ اس بار آپ ایک ساتھ ہوں گے آپ کو ایک ساتھ ہونا ہی ہوگا اور پھر کیا سوال تھا گاندھیانز کے بارے میں بہت ہی بہت ہی ضروری سوال تھا ویسے گاندھیانز اس بھائیانک تھریٹ سے لڑنے کے لیے آئے تو ہیں کافی آئے ہیں اتنے زیادہ گاندھیان ہے بھی نہیں ہے بلکہ آج کل لیکن گاندھیانز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات ہر وقت کرتے بھی نہیں ہیں وہ چھپے چھپے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر بلک کے سامنے نہیں آئیں اپنے آپ کو آگے نہیں رکھیں تو وہ بہتر رہتا ہے ہمیں اپنے آپ کو importance نہیں دینی چاہیے تھوڑی تھوڑا کارن یہ بھی ہے لیکن موٹے طور پر آپ کا کہنا صحیح ہے کہ گاندھیانز زیادہ سنگرش میں آئے نہیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے زیادہ گاندھیانز آج دیش میں نہیں ہیں لیکن یہ بھی آپ جانتی ہیں ابھی یہ دانڈی میں ہم سب ملے تھے نا ہم 600 700 لوگ ملے تھے جب یہ یہ کالبورگی اور ڈابھولکر اور پانسرے ان کو جب مارا گیا اور اس سمائے یہ روہد کی بھی بات ہوئی اور کئیوں نے اخلاق کی بھی بات کی ان کے فیملیز کی بھی لوگ موجود تھے لیکن سب دانڈی پہنچے تھے دانڈی تو گاندھی کا سمبل ہے تو گاندھی ایک سیکلر انڈیا کے سمبل ہے انصاف کے سمبل ہے اس لیے آپ کا کہنا صحیح ہے کہ گاندھیان کہلانے والے لوگ شاید لڑ نہیں رہے ہیں لیکن گاندھی کے نام پر ضرور لڑائی ہو رہی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ہوتی رہے گی اور آپ کے سامنے بھی ایک گاندھیان تو بیٹھا ہے وہ شاید اتنا خوشیار یا بہادر نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے لیکن وہ مرنے کو تو تیار ہے اور ایک دوسرا گوپال گاندھی میرا بھائی ہے اس کا بھی آپ نے سنا ہوگا وہ بھی لڑاکو ٹائپ ہے وہ بھی لیکن اور وہ اردو بول لیتا ہے اچھی طرح سے بول لیتا ہے اس کے خیال بھی اچھے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ گاندھی کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں اور جو لوگ گاندھی کا سچ مچ عادر کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھارت کو ایک ہندو سٹیٹ بننے دیں گے کبھی نہیں بننے دیں گے یہ آپ کا سوال جو ہے کہ گورنمنٹ اپنے انٹریسٹ کو نیشنلزم کا جامہ پہناتی ہے اس کو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے ایک تو اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ یہ جو گفتگوں ہو رہے ہیں اور بھی ہوتے جائیں ہوتے جائیں اور اور یہ نیشنلزم کا جو ڈیبیٹ ہے کی کس کو حق ہے کون سٹیزن ہے کس کو فنڈیمنٹل رائٹس کا ادھیکار ہے اس کے بارے میں چرچہ ہونی چاہیے اور بھی چرچہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک تریٹری کا ماملہ ہے یہ دھرم کا ماملہ نہیں ہے کھون کا ماملہ نہیں ہے یہ ایک تریٹری کا ماملہ ہے we share the same boat یہ ان اس کو اگر ہم دھرائیں اور یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو بھی گئی ہے پہلی بار اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نیشنلزم کے بارے میں لیکن آپ کا سوال بالکل صحیح ہے جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے جو ڈیبیٹ ہو رہا ہے جس طرح سے جس طرح سے جرو کیسی کا کمینا لائزشن ہو رہا ہے جس طرح سے جرو کیسی کا کمینا لائزشن ہو رہا ہے اور میں تک ہوں گا کچھ اتتاک جیدیوشیری کا بھی جو کئی نگئی انفلنس ہو رہا ہے جس طرح سے یہ ابھی بیل کا آرڈر آیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اس طرح کے کمینات کرے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بہت اٹھیک کیا جارہا ہے اس پر لیکن پھر بھی ایک مینڈیلیٹی اس سے نکل کے آ رہی ہے کہ فیکلٹی کو کہا رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جن سے پڑھائیے ہوگا اور بھی بہت رہے کہ اس میں اپلکشیس کرنس ہیں مجھے لگت ہے کہ شاید یہ پولٹیکل رسپینسیشن چینج ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ چینج ہونے کے باوجود بھی وہ کترہ کم نہیں ہوگا وہ جس طرح کا ایکسٹینسیو کمینا لائزشن کیا جا رہا ہے اگر آپ شبہ کو اردو بار اٹھا کے دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جانے کے بار بھٹ ہوتا ہے کہ لا جانتے کسی کو پتا بھی لگتا ہے ملشکری میڈیا میں بیسکل وہ ایک ایک بھوٹ کمینایزشن کا اپلکس پڑھ رہا ہے کہ لوگ آپ اس میں اتنا اطولرینٹ ہو گیا کہ بچے ڈڈتے ہیں کہ بھی ڈھکڑا ہو جا رہا ہے یہ خطرہ کس طرح سے اس کا کوئی solution آپ کو کوئی اتنا آپ نے لکھا ہے کہ ہم تو بہت پیسیمسٹ ہو گیا کہ یہ شاید آگے اور پڑھے گا بہت بڑھے گا اور شاید اس کے بعد پڑھنے کے بعد شاید روکے پھر حال تو آگے تو کوئی امید نظر نہیں آتی میرا نام ڈاکٹر ہوگا ہے کلنسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہو جائمین جیسے میرا سوال ہے کہ جو سمجھانے والی پرکلی آئے گا ڈائلوگ کرنا ہے لوگوں سے پتانا ہے اور نیشنلیزم راستوات اور ایک فرضی راستوات گاؤں کی پاشا میں بول رہو ہیں راستوات اور فرضی راستوات دیش بھکتی اور فرضی دیش بھکتی دو طریقے کے جو کنسپٹ ہیں آج کے ٹائم میں ستھے میر جیتے ہم بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنا بتا رہے ہیں کہ ہمارا سہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سہی ہے جو یہ آج کے ٹائم میں باتیں ہو رہی ہیں ایک طرف تو ہم وشو گروہ بننے کی بات کر رہے ہیں ہمیں وشو گروہ بننا ہے منگل ایکسپلور کرنا ہے اور میکن انڈیا میں صرف یہ صرف کٹاکش نہیں ہے کہ میں ان پہ ہی بولنا ہوں لیکن دوسری طرف ہمارے ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹ یا ڈی اینے جو ہو رہا ہے وہ لفظی ہاتھ پہ کمنیلزم پہ گھر واپسی پہ دنگو پہ اس کی زبان کٹ لیں گے اس کا یہ کر لیں گے تو اس میں کیسے ایک ڈائیلوگ جو ہے سمجھانے کا ایک پروسس کیسے ہونا چاہیے کیونکہ سمجھنے کو تو بہتیار نہیں ہے سب اپنی اپنی باتوں کو اوور رکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم بول رہے ہیں تو ہم سی یہ صحیح ہے دوسرا اسکولرز کو لے کے آج کے ٹائم میں جو حالات ہے ری سرچ اسکولرز کے فیلوشپس کو لے کے جیسا ایک موہیب بھی چلی تھی ہے تو اس کو کیسے ٹکل کیا جائے کیونکہ ایک طرف تو ریزرچ کو بڑھا میکن انڈیا کی بات دوسری طرف اس کو آپ دبا رہے ہیں تو بھی کیسے میکن انڈیا ہوگا تو میرے آئے سوال سر آپ نے بتایا کہ آپ اسی سال کے ہو رہے ہیں آپ کی بزرگ رہے ہیں تو کنہیاں گوار میں آپ کو کیا دکھتا ہے ایک باپو دکھتا ہے یا ایک پوز دکھتا ہے یہ ہی دونوں چواہیس ہے یا کچھ اور بھی بول سکتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ سوائیٹی میں وہ کیا روپ روز ہے جس میں اس کے بجے لوگ ازلی کمیلائز ہو جاتے ہیں میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے مجھے کیا ہے سوال ہے سوال ہے یہ بہت ہی بہت ہی تینکیو آپ سب نے بہت ہی بہت ہی سوال اٹھائے ہیں میں بلکل سویکار کرتا ہوں کہ پورے دیش میں ہمارے پوپلیشن میں بھی دلوں میں بہت ہی کمیلزم بڑھ گیا بڑا کمیلزم ہے پریجیریس ہے ڈسلائک ہے اگنورنس ہے ریزینٹمنٹ ہے اچھا کیا فورٹی سیون میں نہیں تھا آپ تو کافی میں ہوں اسی کا کچھ اور لوگ بھی ہسٹری جانتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا کی فورٹی سیون میں اور فورٹی ایٹ میں جب ڈاکٹر زاکہ رسیند کو کٹ پر حملہ ہوا تھا اور کئی لوگ آپ لوگوں کے جانبیاں کیسے بچ گیا اس وقت وہ بھی ایک الگ کہانی ہے اس سمیں پلان کیا تھا کہ ڈیلی شوڈ بی میڈ کہتے ہیں نا کئی لوگ کی کانگریس مکت دیش بنائیں گے ہم اس سمیں پلان تھا کہ دلی کو مسلمان مکت شہر بنائے جائے تھا پلان پورٹی سیون میں بہت ہی غلط چیزیں ہوئیں بہت ہی کرائیمز ہوئے بہت لوگ مارے گئے لیکن وہ نہیں ہو پایا وہ کیوں نہیں ہو پایا گانڈی اور نہرو مولان آزاد اور کئی لوگوں نے اور نہیں لوگوں نے بھی کہ بہت ہی غلط چیزیں ہوئیں نہیں لیکن یہ ڈلی مسلمان مکت نہیں بنا تو یہ مت آپ سوچئے کہ اس سمیں بہت بڑیا تھے ہم سب اور پچھلے سات ستر سال میں ہم بہت پاپی بن گئے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دل میں پریجنس تو رہتا ہی ہے ہم کبھی اسے قبول کر لیتے ہیں اور دل سے نکال سکتے ہیں یا اوپر والے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دل سے یہ غلط خیال نکال دے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریجنس ہمارے دل میں رہتا ہے پھر بھی ہم اچھے ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اگر کبھی کوئی پولیس والا بڑری پہن کر چاہے اس کی دل میں کوئی بھی پریجنس ہو لیکن پھر بھی وہ انصاف کام کرتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پریجنس ہوتے ہوئے بھی کئی لوگ جب اپنا یونیفارم پہنتے ہیں اپنے اوٹھ کو یاد کرتے ہیں اب ہر منسٹر اوٹھ لیتا ہے کی ویڈاوٹ فیور اور فیور میں کام کروں گا تو اس میں لیڈرشپ کا بہت زیادہ زیادہ رول ہوتا ہے لیکن ہمیں بالکل سویکار کرنا ہوگا کہ اس سمیہ پہلے بھی بودے رہ چکے ہیں اب اس کیا ہوا کہ گانڈی جی کے اسیسینیشن کا بھی ایک ایمپیکٹ ہوا اب کہ اتنے لوگوں کے اور مرنے کی ضرورت ہوگی یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن لیڈرشپ کے علاوہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ اور آپ نے صحیح بتایا کہ اب یہ جو پرنانسمنٹس ہوئے ہیں وہ بیٹر ڈکٹا کہ اس کو ایسے بچار رکھنے چاہیے اس کو اپنے خیال پر خیال کرنا چاہیے کہ یہ جوڈیشری کیوں ایک سٹوڈنٹ کے دماغ کے اندر خسنا چاہتی ہے آزاری تو ہونی چاہیے نا خیال کی وچار کی آپ کی کونسٹیوشن میں ہے کونسٹیوشن میں ہی نہیں ہے کونسٹیوشن تو جو ہمارے ادھکار ہیں نیچرل ادھکار ہیں اس کی گارنٹی دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ سرکار سے یہ فنڈیمنٹیل ہیومن رائٹس ہیں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان رائٹس کی سرکشہ کریں ان رائٹس کی گارنٹی کریں لیکن یہ رائٹس تو ہمارے کونسٹیوشن نے بھی نہیں دیئے ہیں یہ رائٹس تو قدرت نے دیئے ہیں اور اوپر والے نے دیئے ہیں ہے نا صحیح تو ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے تھنکرز کی ضرورت ہے اور میں کہوں گا کہ اگر ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل اور دماغ میں تبدیلی لانی ہے تو ہمیں کن کی ضرورت ہیں گریٹ آرٹس کی گریٹ سٹوری ٹیلرز کی گریٹ پویٹس کی گریٹ فلم میکرز کی گریٹ ڈرامیٹس کی جو لوگوں کے دل پر امپیکٹ کر سکیں یہ اسے ہی ہے کہ صرف گفتگو سے یا کچھ لیکچر سے ایسا جلدی نہیں ہوگا حالانکہ ان سب سے تھوڑا بہت تھوڑی بہت مدد تو ملے گی لیکن جو بہت ہی آپ نے اہم اور مشکل سوال اٹھایا ہے اس کے لئے تو ہمیں اپنی اور سے تو جو ہم کر سکیں ہم کریں گی آپ سب کر رہے ہیں اور آپ سب گاندھی بننے والے ہیں اور کچھ بھی بننے والے ہیں جو جنہیں آپ پسند کریں آپ امبیٹ کر پسند کریں یا بوس پسند کریں آپ نے پوچھا کنیہ کمار کے بارے میں کیا وہ گاندھی ہے یا بوس ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک انسپائرٹ کنیہ کمار ہے اسے کیوں گاندھی اور بوس بننے کی ضرورت ہو کیوں ہی آگے ہم کنیہ کمار کی بات نہ کریں دوسری بات ہے ہم سب کچھ ایک گاندھی پر ایک کنیہ کمار پر چھوڑ رہی ہیں ایک اربین کجریوال پر یا ایک کسی پر وہ بھی غلط ہوگا لیکن اگر ایسے لوگ آتے ہیں لیڈرشپ کا تو ضرور رول رہتا ہے اگر راہل گاندھی میں ایسا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی نیا جوش آیا ہے نئی حمد آئی ہے نئی ہوشیاری آئی ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے لیڈرشپ کا ضرور رول ہے لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھی اچھا ایک دوسرے پر بھی یہ ایک شاید دیکھیں یہاں قریب ساتھ ستر سی سو لوگ ہیں ہر ایک میں جو قابلیت ہے جو depth of feeling ہے جو longing ہے وہ کتنی گہری اور قیمتی چیز ہیں اس کو ہم کیسے encourage کریں سب سے بڑا سوال تو وہ ہے اگر وہ ہم ایک دوسرے کو encourage کرنے کی ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی وہ کلاہ ہم سیکھ لیں اگر اب دیکھیں کنیے کمار یہ بھی اور کئی ساتھی ہیں ان میں اگر team work بڑھتا جائے ایک کنیے کمار نہیں کر پائے گا سب کچھ اور یہ بھی آپ کو دیکھیں ہندو ضرور majority میں ہیں انڈیا میں لیکن جو higher caste ہیں وہ تو majority میں نہیں ہیں تو جو کمزور طبکے کی مدد کرنا چاہتا ہے ایسے لوگ انڈیا کی majority میں ہیں ان سب کو اگر آپ گنیں تو تو دیارا مجوریٹی تیارا مجوریٹی تیارا مجوریٹی تو میں جامیا کا اسٹڈینٹ ہوں میرا نام میران ہیدر ہے میں اپی ایک کئی ایسٹوڈینٹ ہوں یہاں پر کئی جامیا کے سٹاف بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جو جامیا ملیا اسلامی ہے ایک نیشنل مومنٹ سے نکلا مقصد تھا نہ صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے بلکہ منوریٹری لیڈرشپ بھی نہیں کالا جائے لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج جیسے جیسے 1975 کا ہم سچویشن دیکھیں کہ جب امرجنسی آئے تھا اس میں چھاتروں کا سب سے بڑا رول رہا تھا اس امرجنسی کو کامیاب بنانے میں اور پھر ہمارے دیش میں ایسی حالات شروع ہو رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ انٹولیرنس ہے اس طرحی چیز ہیں تو اس میں جام یا انورسٹی جو کی ایک خود نیشنل مومنٹ سے نکلا ہوئا لیکن اپنے ہی اندر ایسٹوڈنٹ پولیٹکس کو اس نے دبا دیا ہے کرش کر دیا ہے ٹوپلی تو کیا اگر اسٹوڈنٹ یونین کو اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو سکسسکولی امرج اور نرچر نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کی یہ ایڈیوکیشنل فیلیور نہیں ہے کیا یہ یہ ایڈمنیسٹریٹی فیلیور نہیں ہے کیا جامی میلے اسلامیہ کی اب کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو آپ نے کہا اس کے بعد جو تعلیہ بجی ہیں اس سے کچھ سنکیت تو ملتا ہے ہایسے میں نے جامیہ کی یاavی مشغلہ کی گے میں بہت چیزوں کے بارے میں اگنورانت ہون میں بہت چیزوں کے بارے میں بہت کی ہیں جامیہ کہ پہکٹانیو میں چنے ہز اے سال ہزینیسٹ��ی creator یا جامیہ اسی نے اپنی کاری جیسی اود با دوری ka دیواری شمیدی با با تکاری پر کاری با دوری اور یقین میرے ہوتی کاری در ایک در اینجاز ان 극ی دوری اس علیم کاری نگاری کاری کن پر یا رہا ہمانونی اپنی کامی چیز بیواری رکبری آسکتا ہے اور آپ کی ضرابت ہے یوں کہ اگر آپ اس کا طرف ہے کہ ایتا کہ ای ایتا ہے لیکن ایتا ہے کہ ایسا کہ کوئی کرد will be مجھے اور کمید ہے کمید ہے اور ایتا ہے کہ ایک منکتی دریائنی سبیر جانتی دوری سبیر جانتی دوری سبیر جانتی دوری ہی چیز میں شکل کردیا جی جی میکنے کسی نے میکنے اندیا ہمیں سب کی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے so vishwa guru how can how can how can we have the audacity the shamelessness to speak of vishwa guru we should hang our heads yes we should be brothers and sisters to the world let us learn from the world let us help the world let us realize that india also has a role in the world not because indians are wonderful but because indians are numerous indians are one sixth of the world we are all over the world where indian in america if you have a financial crisis or political crisis or medical crisis or space research or scientific then who can you explain to indian-american in the television and in that jamia has a very very important role to play what is india's role in the world what is what should be the shape of india today and tomorrow how should real debate take place these are tremendous issues and we if jamia does not take a lead in that who will take the lead thank you for highlighting this point as a gandhian and a direct descendant of bapu ji and you see gandhi has also emerged as a highly controversial figure a lot of people are like not talking in a very positive way about him so i was wondering do you react to such criticism or have i'm sure if you know because in our discussions in delhi university there are a lot of dalit leaders and a lot of people who come out with a lot of criticism of gandhi so i was wondering if you also must i mean do you ignore such questions or do you keep on answering for gandhi thank you for a very great question yes i do hear a lot of these criticisms many from dalits and many from others and i may sometimes answer them by the way if sayda ji and ikmal bhai will permit me and let me advertise my latest book understanding the founding fathers it's going to be officially released on monday it's called understanding our founding fathers so there was a thank you there was a there's a swami satchidanand in gujarat who is a very interesting swami he believes in rationalism he's against untouchability he's a supporter of ambedkar in some ways not fully he met i met him a couple of years ago and he said your grandfather was a wonderful man but he had two weaknesses one he did not understand the usefulness of the sword two he did not understand islam he did not understand how good the sword is and he did not understand how bad islam is swami satchidanand i said then he gave me some books some admirer of his had taken me to meet this man so i thought what should i answer i thought i was thinking this book you will from perry anderson from the idea of india the indian ideology جی perry anderson sahab کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ ماتما گاندی was a hindoo supremacist انہوں نے تو مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے اور جوار لال نیرو نے بھی کیے اور پاکستان تو زبردست تھی گاندی اور نیرو نے کروایا جنہ صاحب تو نہیں چاہتے تھے پاکستان گاندھی نیرو اور پاکستان بنا دیا ان لوگوں نے کشمیر غلام کر دیا تعلیت وں پہ اتیачار کیے تو میں نے سوچا کہ اس کا مجھے جواب پھر میں یہ بھی پوچھتا دیکھے جب گاندھی کی بطرے ہوتی ہے دو اکٹوبر تی سو تاریف ہوتی ہے تب تو لوگ ہمیں نہیں بولاتے ہیں لیکن جب ان پہ الزام ہوتے تھے کہ تم جواب دو گاندھی جب اٹیک کرتے ہیں اگر صحیح اٹیک ہے گاندھی کہا کرتے تھے قرآن سنواتی مباشرة انٹھے رہے ہیں کسی آئیے ہیں۔ جو کہی ہیں کہ وہاں ٹھوٹھا کروں۔ جوارلا نیرو میں جانتے ہی ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہم گئے ہندوززوں سے کاٹو ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ وہ shooter متللا نیرو کے باپ ادادہ کون تھے؟ جب آپ نے اس کا سے کہا ہے؟ اندرہ نے کس سے شادی کی تھی فیروز خان سے اور یہ ماتمہ گاندی نے اسے فیروز گاندی کر دیا even a gandhi and a neru if enough lies are spread 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 people will believe them i've traveled all across india the number of hindus in up who think that motil ala nehrou's ancestors were muslims اب یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے if your ancestors were a muslim but it's a great tragedy that if indians hindus will say think less of somebody if he's a muslim but truth is truth and untruth is untruth and dalit anger i absolutely appreciate and respect but i'm absolutely sure also that in due course dalits will appreciate that gandhi is on their side all of us my brother gopal me all this so-called gandhians are gandhians are not so many we love rohit we love kandaya kumar if he does not take the name of gandhi so what he's fighting for justice fantastic if justice can be gained by denouncing gandhi fantastic but let us not deliberately spread untruths about anyone i'm shahid jamal i'm a student and i always feel confused about these two terms nationalism and patriotism sir if the nationalism a negative concept as we see in the history of germany because many people were killed in the name of nationalism so if it is a negative concept then why we are just trying to boast about nationalism that we are nationally standing thank you sir maujudha naravazekan sir maujudha naravazekan nadhjavid akhtar amgudha naravard ہیں یا کئی دس سالوں میں ملے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے 1954 AACC کانگریس میں جہولال نیورو صاحب نے خود بتایا تھا کہ کانگریس میں کانگریسیوں سے زیادہ RSS والے بیٹھے ہیں اور اس زمانے سے آپ RSS کا لیٹریچر دیکھیں تو انہوں نے ایکڈیمکس میں سٹیٹ کے ہر انسٹیٹیوشن میں ہر ایجنسی میں اپنے لوگوں کو گھسپیٹی کروا چکے اور اس کا نتیجہ آتھ ہم بھگت رہے ہیں منڈل کے بعد منڈل کے بعد منڈل کے نارے کو یوز کر کے مسلمانوں کو جو حصے داری ملنا تھا منڈل میں اس میں سے مسلمانوں کو باہر کر دے کے منڈل کے پورے کانسپٹ کو اس ملک میں کیا سٹیٹیوشن پرپیچویٹ کرنے کے لیے یوز کرنے میں ان کا کانگریس سے زیادہ دائیت پر رہا ہے تو آج مجھے یہ نہیں لگتا کہ اتنی بڑی پریمیس پہ وہ لوگ آج ستے پہ آئے تھے اس کو ہم آج یہ آنے والے تین سال میں یا دس سال میں ہم اس کو گرائیں گے مجھے یہ نہیں لگتا اور آج کی سٹیویشن ایسی ہے کہ موڑی صاحب تو دنیا میں ہر جگہ ڈنڈو رہا پیٹ رہا ہے کہ وہ ہے انگیس ٹنیشن وغیرہ ہوگا ہے دیپینڈنگ ایج پاپولیشن اس ملک میں جو ہے 48% دیپینڈنگ ایج پرسنٹ دیپینڈنگ ایج پروڈکٹیو ایج دیپینڈنسی انڈیا اس ملک میں ہے اور ہماری ایکانومی کی حالات سب سے بھولی ہے یہاں کوئی پروڈکٹ یہاں نہیں بنتا سب پہ ہمیں رائیٹی پی کرنی پڑتی ہے اور ہماری پروڈکٹیو ایج پاپولیشن وہ دیپینڈنٹ ہے تو اس حالتوں میں فرکشن جو جو لوگ لیولی ہوگ کے لیے کام نہیں ملتا ان میں فرکشن زیادہ ہوگا اور وہ جا کے اس چیز کو اس بھاچے دیپینٹلی گرائیں گی ہی گرائیں گے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اسٹاریکل ڈیٹرمنیزن پر یہاں یقین نہیں کریں گے لیکن ایکنومک پرینسپلز ہم دیکھ رہے ہیں ایکانومی ورلڈ ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں 1921 سے آستر کتنے بار ایکانومی ریسیشن میں گئی پورے دنیا میں اور انڈیا میں نہیں آ پائی کیونکہ اس کے کنڈیشنز الگ تھے لیکن آج وہ کنڈیشنز نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا پیٹی ہی پیٹی اینڈیا میں اس کو انڈیا میں دیکھ不了 اور وہ کرنیشن سے کوئی کل کرے دنیا میں آپ PM کی چاہتا ہے 5 سے 6 سے کچھ مجھے میرا مام سمجھل ہے میکس طورتو میرا پہششن ہی ہے سر کھتا ہیچ دیکھو پتا ہے والدے کمیونکیشن ہوتا ہے جو لوگ نیوز پیپرز نہیں پڑتے ہیں یا جو لوگ انتنت ایکسس نہیں کر پاته وہ نیوز تو دیکھتے ہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کا رول کنریہ کمار کے کیس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ توٹلی سرینڈر تھا وہ ابھی پریزنٹ گورنمنٹ کے لئے جتنی بھی نیگٹیو نیوز تھی وہ اس طرح پھیلائی گئیں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور جتنی پوزیٹیو نیوز تھی وہ لوگوں تک نہیں پہنچ گئیں اس سچویشن میں جب ہم اپنے فیس بک پوست پہ یا کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لئے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں افزل گروہ کے ڈیمائز کو یا پھر آپ لوگ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں جن یو میں جو نارے ہوئے آپ لوگ خود انٹی نیشنل ہیں ان سچویشن سے ہم کیسے ڈیل کریں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے کنہیا کمار کے کیس میں اس میں لوگوں کے دماغ میں بہت نیگٹیویٹی بھر دیا یہ ایسے سچویشن سے کیسے ڈیل کیا جائے میرا نام اسمان ہے اور میں مدفنگر سے ہوں سر ایکچلی میں تین چیزوں تین پرویشن کو لے کے یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مدفنگر دنگے میں میں نے تین سال کام کیا کنٹی نیوزلی اور میرا تین ہی ڈیپارٹمنٹ سے زیادہ وہاں پہ بھیس کرنا پڑا پہلا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ بچوں کو ریال کرانے کے لئے جو مائیگریٹ کر گئے دیں سیکنڈ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ جو لوگ انجرڈ ہو گئے تھے ان کو ہسپیٹل میٹ کرانے کے لئے اور میڈیشن مگارا دلانے کے لئے تھرڈ ڈیپارٹمنٹ جسٹیس کے لئے تھا آپ کا کورٹ کچھلی ہویا پولیش دیپارٹمنٹ تینوں ہی ڈیپارٹمنٹ کو جب فیس کیا تو میکسیمم چیزیں جو دنگا ایسا لگ رہا تھا کچھ دنگے کی دمانڈ کر رہا ہے اور بچے کو خود کہہ کے کہہ رہا ہے کہ he is مسلم اور we are not doing all it تو آپ اس کو لے کے جاریے ہم ایک کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے خود فیس کی ہوئے ایکسپیجنس ہے کہ ہم لکھے دے سکتے ہیں کہ اس کو کئی اور ٹرانسپر کر سکتے ہیں اس کا ٹی سی دے سکتے ہیں بہت انجرڈ نہیں کرا سکتے ہیں سیکنڈ میڈیکل فیسیلیٹیس اس سامنے کے جب موجود ہے ہم لوگ حالات دیکھ رہے تھے تو بہت ساری پرولمز تھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے ہم لوگوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم لوگ گھر تک نہیں جا پاتے تھے تین تین دن تو جب ہم لوگ ایڈمیٹ کرانے جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ جو ہے دنگا پر بھاویت انسان ہے اس طریقے سے انجرڈ ہوایا تو وہ پہلی کیا ان لوگوں نے تو جانبوچ کے کیا ہے تھارڈ جب شبنم جی یہاں پر ہے میں نام نہیں لوں گا کسی بھی لوئر کا اور بہت سارے کیسز بہت سارے انجیوز میں کسی نہ کسی لوئر کو دیئے ہے اور میں گراونڈ لیویل پہ وہاں ان لوگوں سے انٹریکٹ ہوا ہوں سبھی کو سمجھایا تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں وہ لوگ بلتے ہیں نہیں ویسا نہیں ہوا ہے ریپ نہیں ہوتے ہیں ایسے کیسز میں لوگ انجرڈ نہیں ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ سیکسول ابیوزنگ نہیں ہوتی ہے تو میں کس طریقے سے امید کروں کہ جو ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ ہے وہ مجھے صحیح ویلیوز دے گا ایڈوکیشن کی اور جو میڈیکل دیپارٹمنٹ ہے جو ابھی بات آ رہی تھی کہ آرٹیپل پالک میں یہ سب کچھ ہے اور سکسٹین میں یہ ہے کہ آپ کسی کا ادھارم اور جاتی یہ سب دیئے کہ بینہ آپ کس بیک گراؤن سے ہوا رہی تھا تو لوگ old lady well educated ہے ایک ڈی بیس ہے مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ تو ایجوکیشن ہے تو ہم لوگ کیا یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ سیکھوڑیزم اور یہ جو مہتا پریکٹیجل چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن سے جوڑنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ میں سیکھوڑیزم کے چپل کی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے چار دفع چناؤ لڑا ہے اور پچھلی لوگ سبھا چناؤ میں اس دلی سے آپ کھڑے دے تو میرے سوال یہ ہے کہ کیا گاندی وادی جو ہیں کیا سنسدیہ ویبستہ میں آنے کے لیے ان کو چناؤ لڑنا ضروری ہے کیونکہ گاندی جینے بعد تک کوئی چناؤ نہیں لڑا اور ایک طریقے سے ہمارے اتنے بڑے لیڈر رہے کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا مومنٹ کھڑا کر لے جاتے ہیں بنا چناؤ لڑے اور آج گاندی وادی جیسے آپ ہیں آپ کو بھی چناؤ لڑنا پڑ گا ہے کیا آوشکتہ ہے اس چناؤ لڑنے کی کیوں ضروری ہے ہم چاننا چاہیے کہ آپ ہی کے ایک زمپل سے آپ نے چار دفع چناؤ لڑا ہے اس کو آپ نے شاید ہے جیسے آپ کیا چیزیں کہ آپ ہوتی ہیں تصور کی طرف سے کارووا اس ملک میں آتے گئے جلس لقل کرتے ہیں مجھے میں جدا دوست گا ہمیں عطا حقی lovingی علیہ بیٹی رو سنیساری کلیوں خلوط pioneered ہوا بیٹی مجھے کوئی نسار اٹھا کے چلے خوائے جسال جو کنی باستنzosہ مجھے میں اس کا کہتا ہے مجھے وہ مجھے سے کاملوں کا مکٹ ہوجود انسانسا اولا جیسا کامل انسانسا اداعا بیٹی ہم مجھے لنہاری کبھی رہا برمان کبھی مجھے ہمیں ہیں ہماری مجھے ہیں مجھے ہمارے مجھے کیسی طرح اور مجھے پیشت کے لئے حسنا کی سوٹھا مجھے حسنا کیا حسنا کیا اور دیوارہ اور اجتے ہیں چیہاں کیا تو اور فرقی میں دکھائی در ایسا ہے اور مجھے ایسا ہے ایسا ہوا ہے وہ دنیا ہے ہم انتظار ہم جاندی چیز نہیں کرتا جلس کے لئے حسنا جلس کے لئے حسنا اجتب ہے جلس کے لئے حسنا تتاہی دونگاندی جی وقت روز استمات روز اجتب ہے جلس کے لئے جواہرلال جی جوارلہ نیروہ again and again he used to speak to the country and try to educate the country school میں نہیں ہوتا college میں نہیں ہوتا جوارلہ نیروہ کچھ education ہوتی تھی وہ آج کر نہیں ہوتی ہے sometimes you know an amir khan comes or somebody like that can reach millions of people and even he then is sometimes attacked so we can't i suppose we can pray for such personalities to emerge who can speak to millions of people and address their minds and their hearts but to repeat the point i made it requires often an inspired artist an absolutely inspired poet or artist who will touch or a saint to touch the hearts and minds of people but that does not mean that we don't play our part we must we must play our part i think we i don't know what examples one can give but we must have the belief after all the almighty if we believe in the almighty and most of us here i think do must also want us to end this terrible terrible feuding and this especially since i'm a hindu to focus on on our prejudices and our our failures very serious failures i will say this much i will say this much i will say this much that despite prejudice in politicians educators police judiciary doctors teachers given the right leadership people will still behave somewhat differently that is one conclusion we can draw but how to address this prejudice and deal with it and remove it is a great global task and i think you will all agree also i think it is a task for all of us it is a task for also pakistanis it is a task if i may say so if you'll allow me to say so it's also a task for the muslim world as a whole after all we have other countries to think of i'm not saying this to reduce the pressure on the hindus of india that pressure must be maintained but i want muslims and hindus together always to speak on platforms to speak of the change they want in all their societies hindus society is hugely prejudiced and they being the majority the minorities in india are undoubtedly under great distress hardship pain humiliation injustice all that is absolutely true i wish i had i could assure you that i have the ability to change all that but i can tell you this much that i feel as deeply about that as you do as deeply about that as you do so and i'm particularly glad that this evening i can meet with all of you i think together if we continue this discussion and this may sound very strange it may sound very pious but i do believe that the almighty has strength and as has been said that god can do what what we think is impossible so you all believe that and i believe that also so i thank you for speaking frankly and truthfully and i i i share my solidarity my solidarity of this weak ineffective man is totally with you but i'm glad you expressed what you expressed thank you i said nationalism and patriotism very very important question nationalism i agree that nationalism is an impediment i accept that but very often today nationalism is also used as a synonym for patriotism then it is not an impediment love of country of everyone in the country not love of a piece of land but love of the people of the land that is honorable and if by nationalism people mean that that is also honorable but otherwise i totally accept with you that nationalism has been in many ways quite an impediment this is the same as our new minister who came to this country has come to this country they have been the minister who came to this country because at the time it was that there was a whole effort to fill the sounds and I think that the last 18 month was the that the it was that it was necessary to keep these places کو بچا کے رکھیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے سپیس پورے ڈلی میں اور پورے ہندوستان میں اور کریئٹ کریں بہت اچھے تاکہ کم سے کم ان جگہوں پہ کسی کو اپنی بات رکھنے سے ڈرنا لگے کیونکہ ابھی تو مو بھی کھولنے سے لوگ ڈرنے لگے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور سے آج اور آج سے پہلے جن موضوعات پہ پاتچیت ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے ان کے بارے میں سوچنا ان کو سمجھنا اور ان سے انسپیریشن لے کے جانا جس طرح کہ ہمارے پاس بہت اہم لوگ آ رہے ہیں باتچیت کرنے کو کہ ہم اس ملک میں اپنی آوازوں کو بلند رکھیں گے اور کسی بھی طرح جو ڈر کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس سے ہم نہیں ڈریں گے یہ اگر ہم آج فیصلہ لے کے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک راہ تو ہمیں دکھائی ہے روہیت کے پورے موومنٹ میں موومنٹ نے اور جیسا کہ آج کل سب کی زبان پہ کنہیہ کا نام ہے تو ان کی آواز میں اپنی آواز بلائیں اور لگاتار اپنا پرتیروت جاری رکھیں اور مجھے امید ہے کہ جو کالیس بادل چھائے ہیں ہندوستان کے اوپر ان کو ہم ہٹانے میں کامیاب ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے مانکو 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 دے آج بازار میں پاب جانا